شان ترام یہ ایک ڈراما سیریز ہے جو ایپل پلس پر ریلیز ہوئی اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سیریز کی ٹوٹل بارہ اپریسوڈز ہیں لیکن ابھی صرف شروع کی تین اپریسوڈز کو ہی ریلیز کیا گیا ہے باقی اپریسوڈز کو ایک ایک کر کر ہر ہفتے فرائیڈے کے دن ریلیز کیا جایا کرے گا یعنی اس سیریز کی اپریسوڈز 4 آپ کو 21 اکٹوبر کو جا کر دیکھنے کو ملے گی اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سیریز کو اپل پلس پر ہندی لینگویج میں بھی ریلیز کیا گیا ہے اور اب فائنلی میں نے اس سیریز کی شروع کی تین اپریسوڈز کو دیکھ کر ختم کر لیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے اپنے اس کوئیک ریویو کے ذریعے میرا اس سیریز کی شروع کی تین اپریسوڈز کو دیکھ کر جو بھی ایک اچھا یا برا ایکسپیرینس رہا ہے وہ شیئر کر رہا ہوں تو چلیں بنا گو ڈائی میں اس کے لئے بات کر لیتے ہیں کہ میرا اس سیریز کو دیکھ کر ایکسپیرینس کیسا رہا تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس سیریز کی کہانی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں آپ اس سیریز میں دیکھیں گے ایک آسٹریلین قیدی لن کی کہانی جو جیل سے بھاگ کر بمبے شہر آ جاتا ہے اور یہاں آ کر اس کو بمبے شہر سے پیار ہو جاتا ہے اور ایک ٹور گائٹ سے اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے لیکن لن کی مشکلیں اس پک شروع ہو جاتی ہیں جب اس کا سارا سمان چوری ہو جاتا ہے اور وہ ہوتیل سے ایک جھوپر پٹی میں جا کر رہنے لگتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے بمبے شہر کے ایک ڈان سے اور پھر اس کے بعد کہانی میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ست جاننے کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا اس سیریز کو اب بات کریں کہ میرا ایکسپیرینس اس سیریز کو دیکھ کر کیسا رہا تو دیکھو بھائی جب بھی میں کسی شو کی شروع کی کچھ اپریسورز دیکھ کر اپنا ایک انیشل ریویو کرتا ہوں تو میں ان ریویوز میں شو کے نیگٹیف پوائنٹس پر بات نہیں کرتا ہوں لیکن کچھ شوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتے ہیں نیگٹیف پوائنٹس پر بھی بات کرنے کے لئے اور یہ شو بھی ان میں سے ایک ہے پہلے اچھی چیزوں کی بات کریں تو جو پروڈکشن کالٹی ہے شو کی وہ بہت اچھی ہے شو ویجولی سکرین پر دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے بمبی شہر کو کیپچر کیا گیا ہے اور شو کا جو میوزک ہے وہ بھی اچھا ہے تو اوورال یہ شو اپنے ٹیکنیکل ایسپیک میں تو کافی سٹرونگ ہے دوسرا جو ایکٹرز کی پرفارمسز ہیں وہ بھی اوورال ڈیسنٹ ہیں تیسرا جو اس شو میں لن کا کریکٹر ہے وہ مجھے تھوڑا بہت ضرور پسن آیا لنکی جو دوستی ہو جاتی ہے ایک ٹور گائیڈ سے ان کے ساتھ جو ریلیشن ہیں ان دونوں کریکٹرز کا ان کا ریلیشن مجھے پسن آیا ان دونوں کریکٹرز کے بیچ کے سینز بھی مجھے پسن آئے اور اگر ہم صرف اپریسوڈ ون کو دیکھیں تو وہ ایک اچھا سٹارٹ ہے شو کا اور اپریسوڈ ون کے انٹک آپ کا کہانی میں تھوڑا بہت انٹرز ضرور ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں نیکس اپریسوڈ بھی دیکھنا لیکن پھر جو اپریسوڈ 2 اور 3 ہے مجھے وہ اتنی پسن نہیں آئیں اور جس پوائنٹ پر اپریسوڈ 3 اینڈ ہوئی ہے وہاں کوئی ایک ایسا کلیف ہینگر نہیں ہے جس کی وجہ سے میں چاہوں اپریسوڈ 4 کو بھی دیکھنا دوسرا جو لنک کا کریکٹر ہے وہ بمبی شہر سے بھی بھاگنا چاہتا ہے اس کا جو فیک پاسپورٹ تھا وہ بھی چوری ہو چکا ہے اور کچھ لوگ اس کے جان کے دشمن بھی بن چکے ہیں اور اس کو موقع بھی مل جاتا ہے وہاں سے بھاگنے کا لیکن اچانک سے بھائی کا دل بدل جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں اسی جھوپر پٹی میں رہ کر وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کا ان لوگوں کی مدد کرنے کا جن سے ملے ہوئے ان کو بس کچھ ہی دین ہوا ہیں اور ہمیں ایسے کوئی سینز اس سریز میں نہیں دکھائے گئے جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو سکے کہ لن کو اس جھوپر پٹی میں رہ رہے لوگوں سے پیار ہو گیا ہے یہ جو اتنا بڑا چینج ہے کریکٹر میں وہ مجھے تھوڑا بھی ریل اور بلیویبل نہیں لگا مطلب آپ لوگ خود سوچیں کہ ایسا انسان جس کی جان کو خطرہ ہے کچھ لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کا اپنا فیک پاسپورٹ بھی چوری ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ بمبی شہر چھوڑ کر بھاگ جائے اور دوسر شہر جا کر اپنا نیا پاسپورٹ بنوالے لیکن نہیں وہ بھائی اینڈ ٹائم پر مدر ٹریسہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ میری تو سمجھ سے پوری طرح سے باہر ہے اتنا بڑا چینج کریکٹر میں لانے کے لیے آپ کو ایک سٹرونگ بلڈ اپ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہاں پر پوری طرح سے مسنگ ہے باقی جو مافیا ڈراما ہے اس شو کا اس میں بھی مجھے ابھی تک تو کچھ بھی بلکل نیا اور الگ دیکھنے کو نہیں ملا ان شورٹ جو تینوں اپریسورز ہیں اس شو کی وہ بس ایک اوکے سا سٹارٹ ہیں اس شو کا لیکن ہو سکتا ہے جب میں یہ شو پورا دیکھ لوں تو میری فیلنگز اس شو کو لے کر پوری طرح سے بدل جائیں ایسا بلکل پوسیبل ہے ابھی میں بس آپ لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ اس شو پر اپنا ٹائم نہ لگائیں اور اس شو کے کمپلیٹ ریلیز ہونے کا ویٹ کر لیں اور ہاں یہ سیریز فیملی کے ساتھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو یہ شو کیسے لگا اپنے اپنین کمیٹ ویڈیوز ضرور دیں میری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں شکریہ